سونیا گاندھی جی راحل جی آپ جان لے یہاں پرتیک گجراتی کا اپمان ہے this is an insult which is rubbed into every گجراتی یہاں گجرات کا اپمان ہے اور کھڑگے صاحب سونیا جی کے کہنے پر آپ نے گجرات میں جا کے گجرات کی مٹی پر کھڑے ہو کر گجرات کے بیٹے کے لیے جس پرکار کے شبدوں کا پریوک کیا ہے اس سے کانگریس کو آئینہ دکھانے کا کام گجرات کی جنتہ کرے گی بندگر میں نے اس لیے کہا کہ ملکار جن کھڑگے جی کے یہ وقتبیہ نہیں ہے یہ وقتبیہ سونیا گاندھی اور راحل گاندھی جی کے کیونکہ جس پرکار کا نفرت گاندھی پریوار میں نریندر موڈی جی کے لیے رہا ہے نتیجہ ہوا ہے کہ آرم بھتو سونیا جی سے ہوتا ہے اور گالی دینے کا کام تمام کانگریس کے نیتا کرتے ہیں آپ یاد کیجئے سب سے پہلے موڈی جی کو موت کا سوداگر موت کا سوداگر کہہ کے سمبودت کیا تھا آدنیہ سونیا گاندھی جی نے کیا نتیجہ رہا ہے جب ایک گجراتی کو جب ایک محنت کش گجراتی کو موت کا سوداگر کہا جاتا ہے تو گجرات کی جنتا نے سونیا جی اور کانگریس پارٹی کو اس کا جواب دیا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے اور آج پھر سے ملکار جن کھڑگے جی پردھان منتری جی کو راون کہہ رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں آج سے ایک ہفتے پہلے مدوسودن مستری جو کانگریس کے بڑے نیتا ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم موڈی کو اوقات دکھا دیں گے مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ آج نریندر موڈی جی پورے وشو میں ہندوستان کہاں کھڑا ہے کس پائیدان پہ کھڑے ہیں اس کو بتا رہے ہیں گیارہوے نمبر ستھان سے اگر ہندوستان پانچوے نمبر کا آرثک شکٹی بنتا ہے اور اس کے پیچھے نریندر موڈی جی کی محنت ہے تو موڈی جی کو اوقات دکھانے کی بات مدوسودن مستری اور کانگریس پارٹی کرتی ہے کیول راون نہیں کہا گیا بار بار جو اوقات دکھا دیں گے اوقات دکھا دیں گے کہا گیا ہے کیا اوقات دکھا دیں گے سونیا جی موڈی جی نے سرجکل سٹرائک کر کے پاکستان کو سبق سکھایا پاکستان کو اپنی اوقات دکھائی موڈی جی نے جس پرکار سے آتنکواد کی خلاف کام کیا ہے آتنکواد کو اپنا اوقات دکھایا کہ تم سر اٹھا کر کے ہندوستان میں جی نہیں سکتے ہو آتنکواد تو اس کارن سے آپ موڈی جی کو راوڑ اور آپ موڈی جی کو اوقات دکھانے کی وشے بھی بتائیں گے بندگان اتنا ہی نہیں آپ یاد کریے کس پرکار سے سیکھ حسین نے پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے دوہجار بائیس دوہجار بائیس میں کہا تھا کہ وہ کتے کی موت مرے گا آپ لوگوں نے نیوز میں بھی دکھایا تھا پورا کا پورا اس میں بھارتی جنتا پارٹی نے پریس کونفرنس بھی کیا تھا پردھان منتری کے لیے اس پرکار کے شبدوں کا پریوگ اور سبودکان سہائے نے کہا تھا ہٹلر کی موت مرے گا موڈی آپ سوچ کے دیکھیں کس پرکار کی کامنا کانگریس پارٹی کی رہی ہے کیول راوڑ نہیں کتے کی موت مرنا ہٹلر کی موت مرنا الکالامبہ نے کہا تھا وہ نالائک پردھان منتری ہے ٹھیک اسی پرکار موڈی جی کے لیے نانا پٹولے نے کہا تھا کہ موڈی کو مار بھی سکتا ہوں کانگریس پارٹی کے ادھکش مہاراشتر کے آپ کو یاد ہے نا کہ اگر اوشکتہ پڑے تو میں موڈی کو جان سے مار سکتا ہوں یہ ہبھی نانا پٹولے نے کہا تھا اتنا ہی نہیں راکشس کی تلنا ایک بہت بڑے نیتہ کانگریس پارٹی کے پورو منتری اومنگ سنگھار نے کہا تھا کہ موڈی ایک راکشس ہے تو وہیں دوسرے نے کہا تھا موڈی کرور پردھان منتری ہے اور یہ رنڈیب سرجے والا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ موڈی ایک کرور پردھان منتری ہے اور رنڈیب سرجے والا نے موڈی جی کی کمپیریزن بندر سے بھی کی تھی یہ پوری فیرست کے ساتھ میں بیٹھا ہوں پورا فیرست ہے مجھے لگتا ہے کوکروچ یمراج جس پرکار کے گھنونے شبدوں کا پریوگ موڈی جی کے لیے کیا گیا ہے موڈی جی خود کہتے ہیں امریکہ میں بھی کہا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پیچھے ارجہ کا کارن کیا ہے تو موڈی جی نے کہا روز ڈھائی تین کلو گالی جو مجھے پروسا جاتا ہے کانگریسیوں دوارہ اسی سے مجھے ارجہ ملتی ہے جب بھرستاچاری جب پریوار وادی جب تشتی کرن کرنے والے نیتا گالی دیتے ہیں تو ایک بات سپشٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پردھان منتری کچھ اچھا کر رہے ہیں اس کارن سے انہیں گالی دیا جا رہا ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ جب یہ پردھان منتری کو گالی دیتے ہیں تو اس میں ایک ہی سندر وہ ہوتا ہے کہ پردھان منتری دیش کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اسی لیے جو دیش کو کھنڈت دیکھنا چاہتے ہیں وہ پردھان منتری کو گالی دینے کا کام کر رہے ہیں بندگن آج بھارتیہ جنتا پاٹی پرتیک گجراتی سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہے کہ آپ سبھی یاد رکھیے پردھان منتری نریندر موڈی دیش کے پردھان منتری ان کو راون کہنا راون کا ارث ہوتا ہے جو ستھے کا اپہرن کرتا ہے راون کا ارث ہوتا ہے جو پویترتا کا اپہرن کرتا ہے راون کا ارث ہوتا ہے جو پاپ کا ساتھ دیتا ہے دھرم کا ساتھ نہیں دیتا پرتیک گجراتی سے آج ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جس پارٹی کے مکھیاں نے اس پرکار کے شبدوں کا پریوگ گجرات کے سوابیمان کے لیے گجرات کے بیٹے کے لیے گجرات کے سپوت کے لیے کیا ہے پرتیک گجراتی ان کے خلاف کھڑے ہو جائے پرتیک گجراتی کانگریس پارٹی کو سبق سکھائے اور ست پرتیشت گجراتی گھر سے باہر نکل کر ووٹ کرے ست پرتیشت ہنڈر پرسنٹیج گجراتی شود کم آؤٹ to vote against this kind of mentality of the کانگریس پارٹی the mentality of the کانگریس پارٹی to denigrate the post of the prime minister by calling him راون آپ کو بدلا لینا ہے ریونج لینا ہے اور یہ بدلا لوکتانترک طریقے سے ہونا چاہیے یہ بدلا پارٹیسیپیشن سے لوکتانتر میں سو پرتیشت پارٹیسیپیٹ کر کے سو پرتیشت متدان اپنے سپوت کے نام ہنڈر پرسنٹیج ووٹنگ for the son of the soil نرندر مودی جی اس کے مادھیم سے ہی آپ موت کے سعوداغر کہنے والی سونیا جی کے پارٹی سے بدلا لے سکتے ہیں اور انہیں ایک سبق سکھا سکتے ہیں اتنا کہکے میں اپنے وانی کو ورام دوں گا کوئی پرشن ہو تو اوشے پوچھیں میں پہلے تو اس منچ سے سوامی ناراین سمپردائے کو جے شری ناراین کہوں گا ان کا نمن کروں گا میں خود بھی سوامی ناراین سمپردائے سے جڑا ہوا ہوں اور خود بھی اکشردھام سمیہ سمیہ پر جا کر پوجہ ارچنا کرتا ہوں یہ اتنی بڑی سنگتھا ہے اتنی بڑی سنگتھن ہے اور مانف پریم کا سنگتھن ہے کس پرکار سے مانف سے مانف کو جوڑا جا سکے کس پرکار سے مانوتہ کو آگے بڑھایا جا سکے انادی کال سے یہ سنگتھن یہ سنستھا دھرم کے آدھار پر کس پرکار دیش آگے بڑھ سکے سیوہ کی آدھار پر کیسے بھارت آگے بڑھ سکے اس کی چنتہ کرتا رہتا ہے کہیں فلڈ ہو کہیں بھکمپ ہو کہیں کوئی تراسدی ہو تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ سوامی جو ہوتے ہیں ہمارے سوامینات سمپردائے کے وہ کھڑے رہتے ہیں مگر اس اکشردھام اپنے آپ میں ایک گاتھا ہے اس کے باوجود عام آدمی پارٹی کا اس پرکار کا گالی ایک طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردھان منتری نرندر موڈی جی جب پرمک سوامی کے سنسکار میں گئے تھے ان کے آنکھوں سے آنسو چھلگ گئے انہوں نے کہا آپ لوگوں نے تو گروہ کھویا ہوگا میں نے اپنا پتا کھویا ہے پردھان منتری جی کہ یہ شدہ ہے مگر دوسری طرف دوسرے پولٹیکل پارٹیز کا اس پرکار کا بیان انہیں مجھے وہ انگریجی شبد کہنے سے بھی بہت کشت ہو رہا ہے میں وہ شبد دورانہ نہیں چاہوں گا جس پرکار کی گالی جس کو انگریجی میں ابیوز اور سلینگ کہا جاتا ہے جو سلینگ کا پریوگ عام آدمی پارٹی نے کیا ہے اتنے بڑے سمپردائے کے لیے سوامی ناراین سمپردائے کے لیے مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کو راجنیتی میں رہنے کا ایک پل کی بھی ان کی اوشکتہ نہیں یہ گجرات کا اپمان ہے گجرات کی مٹی کا اپمان ہے اروند کیجریوال جی کو معافی مانگنی چاہیے ہاتھ جوڑ کر کے اور برخاست کرنا چاہیے ایسے وکٹی کو جو اتنے بڑے سمپردائے کے لیے ایسے گھنونے شبد کا پریوگ کر سکتا ہے میں پنہ کہوں گا کہ یہ جو سلینگ میچ کہ شبدوں کا پریوگ گجرات کی جنتہ کو میں نمن کرتے ہوئے کہوں گا کہ لوکتنتر میں کھڑے ہو کر اپنے آواز سے اپنے وشہ کو درج کرائیں کہ آپ ایسے گالی کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں آپ انہیں سبق سکھائیں گے دیکھیں مجھے تو بڑا آشچر یہ لگ رہا ہے کہ آدھرنیا ملک آرجن کھڑے ایک طرف تو انہوں نے پردان منتری جی کو راوان کہا اس پہ ہم نے پورا پریس کانفرنس کیا ہے مگر اس پات کا مجھے دکھ ہے اور یہ جان کے مجھے بہت ہی بہت ہی دکھ ہو رہا ہے کہ ملک آرجن کھڑے ایک سینئر لیڈر کانگریس میں اتنے ورشوں تک وہ بہت اہم پوزیشنز میں رہے پد پر رہے مگر کسی بھی کانگریسی نے ان کے ہاتھ سے چائے پینے تک کا انکار کر دیا جب بھی وہ چائے دیتے تھے راہول گاندی جی کو اور سونیا جی کو سونیا جی اور راہول جی ان کے ہاتھ سے چائے پینے نہیں چاہتے تھے یہ جان کے میں بہت ہتپرب ہوں بہت ہی زیادہ ہتپرب ہوں کہ اس پرکار کی ایک میں کہوں گا کہ اس پرکار کا بھیدبھاؤ کانگریس پارٹی میں ہوتا ہے اتنے بڑے لیڈر اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ کا چاہی نہیں پینا چاہتا ہے کوئی کانگریس کا وقتی یہ بہت ہی گھنونی بات ہے اور مجھے لگتا ہے آپ لوگوں سے بھی کہ آپ لوگ یہ سونیا جی سے اوشے پرشن پوچھے کہ اس پرکار کا بیوار اس سے پہلے سیتارام کیسری جی کے ساتھ کیا تھا سونیا جی نے اور اب معلوم پڑھ رہا ہے کہ کیول سیتارام کیسری نہیں ملکہ ارجن کھڑگے کے بھی ہاتھ سے پانی پینے کو سونیا جی نے انکار کیا ہے یہ بہت ہی گھنونی بات ہے سونیا جی کو معافی مانگنی چاہیے راہل گاندی کیا کہہ رہے ہیں کیوں کیوں خرچ کریں گے ان کے چھوی ارے چھوی ہوگی تو خراب کریں گے نا اب ہے ہی نہیں تو ہم کیسے خراب کر دیں گے آپ بتائیے خود کانگریس کے لوگ ان کو بلا نہیں رہے ہیں گجرات کے اندر پرچار کے لیے ہیماچل والوں نے انہیں بلایا نہیں پرچار کے لیے آپ بتائیے آپ راہل گاندی سے پوچھئے کتنی بار وہ پرچار کرنے گجرات گئے ہیں دو بار گئے ہیں گجرات اب کیا ان کو بلا نہیں رہے ہیں کانگریس والے تو بھارتی جنتہ پاٹی بلائے گی ان کو پرچار کے لیے اب پیسے کون خرچ نہیں کر رہا ہے کانگریس والے ہی ان کے اوپر دعو نہیں لگانا چاہتے اس میں ہم کیا کریں گے اور پوری طرح سے پرائیو جی تیاترہ چل تو رہا ہے فلم ہی کلاکاروں کو بلایا جا رہا ہے وہ سب پرائیو جن چل رہا ہے ان کو کرنے دیجئے دیکھئے اس وشہ پہ اسرائیل کے جو ہمارے انوائے ہیں جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اپنا وقت تبوے دیا ہے اور یہ ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے بہت بہت دنے والی